اسلام علیکم جی کیسے ہیں تمام بیورز ویلکم ٹو نائلز کچن تو جی بنا رہے ہیں آج بہت ہی مزے کے بہت زبردست کرسپی پوٹیٹو زنگر فرائز بنا رہے ہیں اور بہت ہی مزے کے بنیں گے آپ اسے کھانے کے بعد آپ زنگر برگر کو بھول جائیں گے آپ کی رات کی بھوک کو بھی مٹائیں گے اگر آپ کو اچھانک سے بھوک لگتی ہے تو بہت ہی آسانی سے اس کو بنانا سیکھیں جی آج بہت ہی آسان ہے ان کو بنانا تو ویڈیو کو آپ نے انڈ تک دیکھنا ہے بلکل بھی سکپ نہیں کرنا تو یہ آپ کی ریسپی بہت زبردست بنے گی اور بہت ہی مزے کی بنے گی تو چلیے جی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم اپنے ہیلتھی سنیکس بناتے ہیں پوٹیٹو سنیکس بہت ہی آسان ہے ان کو بنانا تو آئیں جی بناتے ہیں ہم بہت ہی مزے کے پوٹیٹو سنیکس تو سب سے پہلے جی یہاں پہ ہم نے بلکل ٹائم بیسٹ کی بغیر آلووں کو چھیل کے رکھ لیا تھا اور اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ پوٹیٹو زنگر بنانے کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کی جو ہم فرائز کی کٹنگ کریں گے تھوڑی موٹی کریں گے بہت زیادہ باریک آپ نے ان کو کٹنی کرنا ہے تو جو آلووں کی جو جوڑائی ہے اس کو آپ نے زیادہ رکھنا ہے اس سے یہ ہے کہ یہ تھوڑا ہم اس پہ میدہ لگا کے بنائیں گے تو اس سے یہ ہے کہ یہ ٹوٹیں گے نہیں اور بہت آسانی سے اور جلدی سے بنیں گے تو چلیے جی ان کو اس طرح سے آپ کٹ کر لینا ہے آپ نے دیکھیں تھوڑا موٹا کٹ رہے ہیں ان کو بہت زیادہ باریک نہیں کٹ رہے ہیں جیسے لاسٹ ویڈیو میں ہم نے جو بنائے تھے پوٹیٹو فرائز اس میں تھوڑا ان کو ہم نے پتلا کٹ کیا تھا تو یہاں پہ ہم اس کو تھوڑا موٹا کٹ کر رہے ہیں اس طرح سے تو آپ نے کٹ کر کے کرنا یہ ہے کہ ایک بول میں پانی رکھ لینا ہے اور اس میں اس کو ڈال دیں گے ہم کٹ کرنے کے بعد تاکہ جو پوٹیٹو ہے ان کا کلر چینج نہ ہو اور یہ بلکل فریش رہے ہیں تو یہاں پہ جی اس طرح سے اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ بہت زیادہ ہم نے اس کو باریکٹ نہیں کیا پانی میں ایڈ کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ اس کو اس طرح سے تو یہاں پہ جی پانی میں ایڈ کر دیں گے جب تک اس کو ہم پانی میں ایڈ کریں گے تو تب تک اس کا ہم بیٹر ریڈی کر لیں گے بہت آسان ریسپی ہے اور بہت ہی جلدی سے 5 منٹس میں ریڈی ہو جاتی ہے کوئی ٹائم نہیں لگتا ہے اس کو تو بہت بنانا اس کو مشکل نہیں ہے سم ٹائم اس کو ایسا دکھایا جاتا ہے کہ بہت مشکل دریکے سے اس کو سکھایا جاتا ہے لیکن اس کو بنانا بلکل بھی مشکل نہیں ہے تو اس طرح سے بلکل پوٹیٹو ویسٹ کیے بغیر اس میں ڈال دیتے ہیں تو چلیے جی اب اس کا ہم بیٹر ریڈی کرتے ہیں تو یہاں پہ جی ہم نے ہاف کپ میدہ لے لیا ہے اس کے ساتھ ہی جس میں تھوڑا سا پانی آئڈ کریں گے اس طرح سے آپ نے اس میں پانی آئڈ کرنا ہے اسے تھوڑا سا بیٹ کر لیں گے آپ اچھی طرح سے پھینٹنا ہے آپ نے اس میں بلکل بھی نہ میدے کی گھٹلیاں نہیں رہنی چاہیے بہت جلدی سے آپ نے اس کو اچھے سے جنٹلی اس کو جو ہے اپنے مکس کرنا ہے بہت ہی اچھے سے دیکھیں اس طرح سے اس کے بعد اس کے کچھ سپائیسیز ہیں اور یہ سپائیسیز بھی ایسے ہیں جو آپ کے پاس ایویلیبل ہوتے ہیں گھر میں بلیک پیپر ایڈ کیا ہے ہاف ٹی سپون تھوڑے سے اس میں چلی فلیکس ایڈ کیا ہے ریڈ چلی فلیکس لہسن پاوڈر ایڈ کیا ہے اگر آپ کے پاس لہسن نہیں ہے تو آپ جو ہے اس میں دوسرا لہسن بھی ایڈ کر سکتے ہیں جو ہم سالن میں ایڈ کرتے ہیں ڈرائی لہسن کی ضرورت نہیں ہے تھوڑا سا چائنی سالٹ ایڈ کیا ہے نمک ایڈ کر دیا ہے ہاف ٹیبل سپون اور یہاں پہ جی بیٹر ہو گیا اس کا ریڈی اگر چائنی سالٹ آپ کے پاس ایویلیبل نہیں ہے چکن پاوڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اس میں اچھے سے اس کو دوبارہ سے آپ نے بہت اچھی طرح سے مکس کرنا ہے کیونکہ اس کا یہ جو بیٹر ہے یہی اس کا ذائقہ بنائے گا اور بہت ہی زبردست آپ کے زنگر فرائز ریڈی ہوں گے بہت ہی مزے کے بنیں گے تو یہاں پہ جی آپ کو آپ دکھاتے ہیں یہاں پہ آلو کا پانی نکال کے اس کو بلکل ڈرائے کر لیا ہے اچھی طرح سے تاکہ بیٹر جو ہے اس پہ اچھی طرح سے لگ جائے اس طرح سے آپ نے بول میں جو ہے پوٹیٹو ایڈ کرنے ہیں اور اچھی طرح سے جب بیٹر اس کے اوپر لگ جائے تو یہاں پہ ڈرائے ہم نے میدہ رکھا ہے اور میدے میں بلکل بھی ہم نے نمک اور کچھ بھی بیکنگ پاوڈر ایسی ویسی کوئی چیز بھی نہیں ڈالی ہے بلکل سیمپل میدہ ہے اور اس کو آپ نے اس طرح سے لگاتے جانے ہیں اور علیدہ علیدہ سے ان کو اکٹھے لگا کے آپ نے علیدہ کر لینا ہے اس طرح سے تو اس کو بنانا بلکل مشکل نہیں ہے بہت ہی آسان ہے اور اگین اس طرح سے آپ ڈالتے جائیں گے اور اس کو لیدہ لیدہ سے رکھتے جائیں گے اور اسی طرح سے ہم نے ان کو فرائے کرنا اکٹھے نہیں ڈالنا اس سے یہ ہوگا کہ ان کی شیپ تھوڑی خراب ہو جائے گی تو اس طرح سے آپ نے بلکل ٹائم بیسٹ کیے بغیر اس طرح سے اس کو نکالتے جائیں گے جو زیادہ بیٹر ہے وہ اس طرح سے جب آپ فوک پے سے رکھیں گے تو وہ نیچے سے نکل جائے گا اور بہت آسانی سے آپ کے یہاں پہ زنگر جی فرائیس ریڈی ہو جائیں گے بڑے ہی زبردست کرسپی فرائیس ہمارے ریڈی ہونے جا رہے ہیں تو یہاں پہ اس طرح سے ہم نے تمام بنا کے رکھ لیے ہیں اور اب ان کو سٹارٹ کرتے ہیں جی فرائے کرنا تو چلیے جی فرائے کرتے ہیں ان کو اس طرح سے پہلے چیک کر لیں گے اوئل اچھی طرح سے گرم ہے اور اب ان کو فرائے کر لیں گے آپ ان کے فرائے ٹائمیں سکس منٹس اور بلکل سلو فلیم پہ ان کو فرائے کریں گے آپ اس طرح سے دیکھیں بہت ہی زبردست ان کا جو ہے تاکہ یہ اندر سے اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائے اور مزے کے بن جائیں تو اب یہاں پہ ان کو تقریبا سکس منٹس ہو چکے ہیں فرائے ہوتے ہوئے اب دیکھیں جی ہاں پہ ہمارے کرسپی پوٹیٹو زنگر جو ہیں فرائیس ریڈی ہو چکے ہیں مزے دات تو اب آپ کو آپ کو بھوگ لے گے رات کو بھوگ لے گے تو آپ نے اس کو ضرور بنانا ہے بہت ہی مزے کے لگتے ہیں بہت زبردست ریس پہ اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے تو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ